کہ میرے حصے کے قطروں پر پہرہ بیٹھا رکھا ہے میرے حصے کے قطروں پر پہرہ بیٹھا رکھا ہے اس نے اپنے پیاز کے خاطر دریاء قبضہ رکھا ہے اور جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دوتے ہیں ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے اور یہ دیکھیں ملک بھر کے جو حالات ہیں اس حالات کے بہت بہت شکریہ ہمارے شباب یوسفی صاحب جن کے والد ماجد کے مدارہ تعریف کراتا رہا یہ شیر دیکھیں کہ جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے اور مولا آخر فاقوں کی بھی کب تک پردہ داری ہو آپ برما کے حالات کو اپنے ذہن پر دورانے اور یہ شیر اخذ کر لیں کہ جس سے اپنے اندر کے بھی عیب دکھائی دیتے ہیں ہم نے ایک ایسا بھی اپنا چشمہ بنوا رکھا ہے کہ مولا آخر فاقوں کی بھی کب تک پردہ داری ہو مولا آخر فاقوں کی بھی کب تک پردہ داری ہو ہم نے تو مہمانوں کو بھی روزہ رکھا رکھا ہے ہم نے تو مہمانوں کو بھی روزہ رکھا رکھا ہے اور یہ شیر آجیزی ورنکسائی سے لبریز کہ اس سے زیادہ ماننے والا اور مان بھی کیا سکتا ہے اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے بڑے بھائی اصد بستوی اور جناب تبریز حاشمی مہم منتظر اقمل بیڑی بیوی جتنے بھی شوراں ہیں محترمہ چاندنی شبنم اور اسی طرح سے مونیکہ گیلی سبھی حضرات میں خصوصی توجہ لیتے ہیں یہ شیر میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہو کہ اس سے زیادہ مانگنے والا اور مانگ بھی کیا سکتا ہے اس سے زیادہ مانگنے والا اور مانگ بھی کیا سکتا ہے آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے آنکھیں نم کر رکھی ہیں اور دامن پھیلا رکھا ہے برحال دوستو آئیے میں پیر ایک ایسے ترنم کے شاعر سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں جو ہندوستان کی توٹی کا لفظ جن کو لقب دیا گیا ہے یعنی میری مراد توٹی ہن کا لقب پانے والا شاعر جناب شمشاد راہی صاحب جن کے ترنم خیزی کے اگر بات کری جائے تو ان کی آواز فضائوں میں موطر ہو کر سماد تک وز گھلتی بھی پہنچتی ہے میں ان کو اس شعر کے ساتھ اجازت دوں گا اس شعر کے ساتھ میں ان کو زحمت دوں گا کہ چمیلی اور جہی سے تو بس دالان محکے گا چمیلی اور جہی سے تو بس دالان محکے گا جو ہم تم مل کے بیٹھیں گے تو ہندوستان محکے گا جناب لب دیداری کا صدیت ہے اکمل بیڑان پولیس آپ کے حصے میں آپ نے دیش امار محبت دیئے مجھے پتا ہے کہ ہلاکے میں کوئی اگر منیدار بھی ہو تو اس کو اٹھی محبت محصب نہیں ہوتی ہے برحال ہمارا بھی تعلق لکھنے کے تہذیب و تمدب اور ثقافت والی جگہ سے ہے اگرچہ میں یہاں کا باشندہ ہوں لیکن میری پروریش دراصل وہاں ہوگی ہے میں کہہ یہ رہا تھا کہ چمیلی اور جہی سے تو بس دالان محکے گا جو ہم تم مل کے بیٹھوں گے تو ہندوستان محکے گا اور سیاست کی کتابیں تمہیں ناپاک کر دے گی یہ میرا مشورہ ہے سنتے رہے کہ سیاست کی کتابیں تمہیں ناپاک کر دے گی مگر قرآن پرنے سے ستا ایمان محکے گا اس شعر کے ساتھ جنات شمشہ ادرائی صاحب آپ کے حوال حاضرین مجلس پر حضرانے ملت اسلامیہ اور صدر مشاعرہ پہلے آپ سبوں کو سلام کرتا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آئیے ہمارے جناب شباب یوسفی صاحب فرمائش کریں گے گزل پڑیے لیکن میں پہلے چاہتا ہوں کہ سبی حضرات نبی کے چاہنے والے ویٹھے ہیں چار شیر پہلے ملازہ فرمائیں اگر میں ساتھ دیں گے تو آگے بڑھوں گا اور نہ میں اپنی جگہ لے لوگا تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ دونوں ہاتھ باگ دیکھ کر بلئے انشاءاللہ دیکھیں جناب عصد بستوی صاحب دیکھیں چار شیر آپ کے حوالے کر رہا ہوں ان کی دعا چاہتے ہوئے اپنی آنکھوں کو نمی نہیں رکھتے کیا انداز ہے اپنی آنکھوں کو نمی نہیں رکھتے اپنی آنکھوں کو نمی نہیں رکھتے دل میں کوئی بھی گم نہیں رکھتے اپنی آنکھوں کو نمی نہیں رکھتے دل میں کوئی بھی گم نہیں رکھتے ہم ہے دیوان شاہ اپنی آنکھوں کو نمی نہیں رکھتے مہتیحہ مشاء اللہ بہت خوب بی کیا صلیقے سے ہے بہت بہت خوب مقرر انشاءت فرنان آپ لوگ اس طرح پھول چڑھاتے رہیں گے تو خدر تک مری پر تا رہوا تیار ہیں دوبارہ سنا دیں یہ تو پھول کا محلہ جو بھی چراویس پر بھی مجھے پھرنا دے لیکن دوبارہ سن لیے ابھی یہ آپ لوگ کی گواہ ہے کہ اسلامپور میں نو بجے نکلا وہاں سے ایک پروگرام ایٹن کرنے کے بعد میں آپ کے بیچ میں میری حاضری ہوئی ہے دیکھیں جناب سید محمود اشرف صاحب کی دعا چاہتے ہوئے ابلی آنکھوں پر نم نہیں رکھتے دن میں کوئی بھی گم نہیں رکھتے ہم ہے دیوان شاہ عبت ہاں کے ہم ہے دیوان شاہ عبت ہاں کے زور سے بھی گا اپنے ہاتھوں میں بم نہیں رکھتے حضرات ہمارے جناب نصار صاحب کیا بہت دن پہلے میری حاضری ہوئی تھی ان کے گھر میں کھانا بھی کھایا تھا لیکن وہ بھول ہے شاہد آئیے ہمارے ڈائس پر مونی کا دولوی صاحبہ اور اس شبنم صاحبہ بھی ہے اور چار شور میں آپ لوگ کے حوالے کر دیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آپ گزل چاہیں گے گزل بھی پڑھوں گا دیکھیں ہم لوگ نبی کا چاہنے والے ہیں چار شور ملازہ فرما اگر شاید اچھی ہو آپ لوگ دعاوں سے نواز دیجئے گا تخت والے ہیں تاج والے ہیں اور کیا مصطفیٰ کے سماج والے ہیں تخت والے ہیں تاج والے ہیں شبنم صاحبہ تخت والے ہیں تاج والے ہیں مصطفیٰ کے سماج والے ہیں ہمارے خلیل بھائی اور فیضان بھائی کی ایک محبت تھی کہ نے شمشاد راہی ساتھ آپ کو آنا ہی ہوگا اس لیے میں پروگرام چھوڑ کر کے آیا اگلا شور سنیے کہ آپ مچل جائیں گے کہ شمشاد راہی نے کیا پڑھ دیا تخت والے ہیں تاج والے ہیں مصطفیٰ کے سماج والے ہیں ان کو آتاں کے باہر دمت گئیے ان کو آتاں کے باہر دمت گئیے ہم تو شبنم جازے والے ہیں وہ ٹھنڈک پہنچانے والی راہت پہنچانے والی شبنم کھانا جو شلائے تھے اس کے طرف سے اکیس سو روپیا محمد شرب صاحب کے طرف سے پھانے تھے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں بہت خوب ماشاءاللہ بھائی ابھی بہت سارے شورہ ہمارے حرستان کے مشہور شاعر جنابِ حسد بستوی صاحب ہیں یہ تمہیں آپ کا قریب کا گھر کا بچہ ہوں دلکولہ کا آپ جب چاہیں گے بلا کر کے سنجھے گا یہ پھر دوبارہ فرماش کے ہیں تخت والے لے تاج والے ہیں آپ دیکھئے دوبارہ دوبارہ میں سنیے ہونے لمبا تائم ہو جائے گا اور نہ چاہتا ہوں اپنے دامن نہ کھولے رکھتے ہیں وہ جو دینی وہ سونے رکھتے ہیں ہم سے گردار ہو نہیں سکتی ہم سے گردار ہو نہیں سکتی ہم تو عشق رسول رکھتے ہیں ہم تو عشق رسول رکھتے ہیں اور ایک شام بھائی چارگی کے نام ہے آئی جائے مزید صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو تعلیم ہے نیا کر کے آپ سبحان اللہ بول سکتے ہیں وہاں بول سکتے ہیں ایک بار اڑھا سے کوئی لئے سبحان اللہ اور ان کو لگتا ہے کہ یہاں بہت سارے ہمارے ہندو مسلم اور جیسے کہ ایک شام بھائی چارگی کے نام ہے ایک مطلع ایک شور پڑھ دیتا ہے اجازت ہے بھائی آگے والے پیچھے والے دائیں والے بھائی سب کو ایک پر ہاتھ اٹھا کرتے ملیے انشاءاللہ انشاءاللہ آئیے اس ملک کو یوں سجانا چاہیے آئیے اس ملک کو یوں سجانا چاہیے ہمارے پیمیل جناب ارکدنبی صاحب کی دعا چاہتے ہوئے ابھی قومی ادیتی کا پروگرام مومن میں تھا اس شیر کو کافی لوگ پسند کیے تھے میں آپ کے حوالے کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا شاہد آپ لوگ تھک گئے ہیں کہ نئی شمشادرہ ہی زیادہ وقت لیتا ہے آئیے ملازم اچھا ماشاءاللہ دیکھے گا مندیر و مسجد مندیر و مسجد کا جدرہ چھوڑتا اس ملک میں دیکھے گا ہاتھ پاکر بلی انشاءاللہ مندیر و مسجد کا جدرہ چھوڑتا اس ملک میں دھرم اور ملوان دھرم اور مذہب میں امیئے سکن آمد گولا چاہیے آئیے اتمرت کو یا سجانا چاہیے شکریہ آپ کی حسنہ و ذہنہ شکریہ بہت سبحان سامین کی فرمایش ہے سمشاق بھائی ابھی وقت ہے ابھی بات میں بات میں سامین کی فرمایش ہے بھائی آئی جائے کوئی بات نہیں وقت کی قلت کوئی بات نہیں میں آپ لوگ نہیں بھاگیں گے تو میں بھی بھاگنے والا نہیں ہوں لیکن آپ لوگ بیٹھنے گے میں انشاءاللہ سنا ہوں چار چار سو سنا ہی دیجئے سامین کی فرمایش ہے چار مسجد ایک مطلع ایک شیر سنا دیجئے گزلیہ پروگرام چلا اس کے بعد میں انشاءاللہ گزلیہ پروگرام جو ہمارے ہماری چاندنی شاہر باجو پڑتی ساہ باجو پڑتی ہے جو مجا آگیا انشاءاللہ آپ کو مجا آگیا میں چار شیر ایک مطلع ایک شیر آپ کی حوالے بھی دیتا ہوں نبی کے نام پر ایک بار دلی ہے سبحان اللہ مطلع ایک کام نشہرت کام آئیگی ندالت کام مطلع ایک کام آئیگی بہت لمبا کلام ہے لیکن اسے شیر کے بعد میں اپنی جوہ لے لیتا ہے ایک بار بول دیجئے انشاءاللہ ہمارے پس اللہ کے کیوں بھرکتے ہوئے شاعر جناب صداب یوسفی صاحب اور معرف راہی صاحب ملکہ بے ہندوستہ موٹ فون کرتے آنا ہوگا زیارت صادم مولا کی ہو جائے اگر سب کو زیارت صادم مولا کی ہو جائے اگر مجھے زیارت صادم مولا کی ہو جائے زیارت صادم مولا کی ہو جائے اگر سب کو مقدر جا کے جائے گا زیارت کا آنے آئے